تو بچوں گوڑ مارنگ ٹوالا فیل آج ہم لوگ کوئک ریویجن ایباؤٹ سیل آرگینیلز سیل آرگینیلز کے بارے میں تھوڑاتے جی سے ہم لوگ ریویجن کریں گے کون کون سے سیل آرگینیلز ہیں اس میں ان کے کام کیا کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ پورا آپ کا سیل ہے یا یہ یوکریوٹک اینیمل سیل ہے کیونکہ اس میں سیل وال ہے نہیں اور سیل میمرین ہے سیل میمرین سائٹوپلائزم کو سراؤن کی ہوئے اس کے اندر دھیج سارے سیل آرگینیلز ہیں ان سیل آرگینیلز میں کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیوکلیس نیوکلیس برین سے گھیرا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں دیکھیں گے نیوکلیس کے جسٹ اوپر جو ہے انڈوپلازمی ریٹی کولم ہے یہ انڈوپلازمی ریٹی کولم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہے انڈوپلازمی ریٹی کولم اب یہ انڈو پلازمی ریٹکولم دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ سموت ہوتا ہے ایک جو ہے رف ہوتا ہے تو جس کی سطح پر یہ رائبوشوم ہوں گے وہی رف ہوگا اور رف انڈو پلازمی ریٹکولم میں پروٹین سنتیس ہوتا ہے اور جو یہ سموت ہے نا اس میں لیپیڈ کا سنتیس ہوتا ہے تو پروٹین اور لیپیڈ دونوں پلازمی میمرین بنانے کے کام آتے ہیں اس لیے اس انڈو پلازمی ریٹکولم کو انڈو میمرین بائیوجینیس کا حصہ کاتے ہیں کو نائیں گے انڈو میمرین بائیو جنیسی سسٹم میں آپ کا انڈوپلازمی ریٹکولم آ جائے گا ایک گالجی کمپلیکس آ جائے گا اس کے علاوہ بائکیول آ جائے گا اور لائسوسوم آ جائے گا تا انڈو میمرین سسٹم کا حصہ انڈوپلازمی ریٹکولم گالجی کمپلیکس بائکیول اور لائسوسوم ہے یا کئی دفعے انٹی ایسٹی اور نیٹی گیا میں بھی پوچھا گیا ہے اسموث انڈو پلازمی ریٹی کولم ٹاکسی کیمیکل کو سیل کے اندر ڈی ٹاکسی فائی کرنے کا بھی کام کرتا ہے اب یہاں پر گالجی کمپلیکس کیا ہے گالجی کمپلیکس کمیلو گالجی نے کھو جا تھا اور یہ گالجی کمپلیکس جو ہے یہ میمین باؤنڈ اسٹرکچر ہے اس میں ششترنی ہوتا ہے میمین باؤنڈ سیکلائی کی سٹکچر جو بھی میٹریل یہاں پروٹین اور لیپیڈ انڈو پلازمی ریٹی کولم میں بنتے ہیں وہ सارے میٹریل جو ہے یہاں پہ آکے اسٹررج اور پیکیجنگ ہوتا ہے پروسسنگ بھی ہوتا ہے اور گالجی کمپلیکس پھر وہاں سے انڈو پلازمی ریٹی کولم سے جو میٹریل نکلا پروٹین لیپیڈ وہ سب کہا آ جاتا ہے اے آ جاتا ہے گالجی کمپلیکس میں وہیں اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے اور اسٹوریج ہوتا ہے تو انڈو پلازمی ریٹکولم سے سنتسائج ہوا پروٹین اور لپیڈ کہاں آ جائے گا گالجی کمپلیکس میں اور وہاں پہ اسٹویج پیکجنگ ہوا یا لائسوسوم بنیں گے لائسوسوم سیل سائٹو پلازمی آ جائے گا لائسوسوم کے بہت سارے ہارولیٹی کی انجائم ہوتے ہیں جو سیل کے اندر انیسیسری میٹریل کو ڈائیجیسٹ کر دیتے ہیں کوئی سیل آرگینیل کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی ڈائیجیسٹ کر دیتے ہیں اور اگر یہ پھوڑ گیا تو لیوینگ سیل کو بھی ڈائیجیسٹ کر دے گا اسی لیے لائسوسوم کو کیا کہتے ہیں سوسائٹ بائیگ آب دا سیل کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائسوسوم ہے سوسائٹ بائیگ آب دا سیل اب اس کے بعد یہاں پہ مائٹو کانڈریہ ہے مائٹو کانڈریہ کو پاؤڈ ہاؤس آپ دا سیل کہتے ہیں مائٹو کانڈریہ کے لئے کسٹی ہوتا ہے کسٹی پہ آکسیسوم ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے آکسی ڈیشن آف گلکوز ہو کر مائٹو کانڈریہ کے اندر مائٹو کانڈریہ یہ اوبری اسٹرکچر ہے میمبرین باؤنی اسٹرکچر ہے اور یہ اس مائٹو کانڈریہ میں جو ہے کشتی ہے کشتی کے اوپر آکسیسوم ہے یہاں پہ آکسی ڈیشن ہوتا ہے گلکوز کا اور ایٹی پی اینرڈی پیکٹ بنتا ہے اسی لئے اس کو پاوڑا مائٹو کانڈریہ وہ سب سے پہلے کولکر نے خو جا لیکن مائٹو کانڈریہ نام اس کو بینڈا نے دیا اور الٹمان نے اس کو بائیو بلیسٹ کہا تھا تو مائٹو کانڈریہ کے اندر میں رائیو سوم سیونٹی ایس ہوتا ہے اور سرکولر ڈی ایسیوم کانڈریہ کے علاوہ یہاں سینٹریول ہے سینٹریول کا کام کیا ہے یہ سینٹریول سوم ایکچولی ہوتا ہے اسے دو سینٹریول بنتا ہے سیل ڈیویجن میں بھاگ لیتا ہے اور اس سیل کے اندر میں اس کے علاوہ جو رائیو سوم ہے ابھی جیسا کہ انہیں بتایا ہے پروٹین سنٹریول کا کام کرتے ہیں یوکریوٹک سیل میں ایٹی ایس رائیو سوم ہوتا ہے لیکن مائٹو کانڈریہ میں سیونٹی ایس رائیو سوم ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیل ہے اس کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سیل آرگینیز ہیں وہ اپنا اپنا ورگ پر فارم کرتے ہیں یا نیوکلیس کے اندر میں کیا ہے کروموجوم ہے کروموجوم ڈی این یا ہیسٹرون پروٹین کا بنا ہوتا ہے ڈی این یا نیگٹیو لی چارج ہے اس لئے ہیسٹرون پروٹین کے چارو لپٹا رہتا ہے اور یا کروموجوم بنا لیتا ہے ڈی این یا جینٹک میٹریل ہے بلو پینٹ آ باڈی ریجائن ہے پرینٹل ٹریٹ ڈی این یا کے اندر بھی سماعیت ہوتے ہیں اور ڈی این تو یہ سب سارے سیل ایرگینیز ہیں رائیو سوم ہے رائیو سوم پر پروٹین سنتیس ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کے اندر انمر سل کے اندر تمام سارے سیل ایرگینیز ہیں جو اپنے اپنے ورگ کو پر فارم کرتے ہیں اسی لئے سیل کو لیونگ فیٹری کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اس کو اسٹرکشن فنکسنل یونیٹ آم لائی بھی کرتے ہیں تو بچوں تھانکیو بیری مچ آپ دیکھتے رہیے پڑھتے رہیے لکھتے رہیے جہاں ڈاؤٹ ہو اس کو پوچھتے رہے تھانکیو